سو جاتا اور میرے رسول مسلح بچھا کے کھڑے ہو جاتے اوہ یار کھیتی باڑی کر کے نہیں محنت مزدوری کر کے نہیں جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک آیت شروع کرتے تو ساری دات اسی کو پڑھتے اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشکت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا یار سلالہ اتنی محنت کیوں کرتے ہو فرمایا فَلَا كُونَ عَبْدًا شُكُورًا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحابہ کا ذوق عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا طبیعتیں ان کی وہ ایک دوسرے کو حضرت مولا علی شہرِ خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے ہم تو جاسوس ہیں اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے عرض کروں تھوڑی سی بات ہی سنوان سے پتہ کیا ہمارا مسئلہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبوس ہوں انہیں کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے میرے رسول پاک پڑھئے دروشریف سارے پڑھئے ذرہ زور سے صل اللہ تعالیٰ نبی پاک علیکسلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے آپ کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں یہ جو ذوق ہے نا یہی ختم کریں چھوڑے ہیں مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ توجہ کرنے کے کیا ضرورت ہے انہیں کام سے کام رکھی اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا بچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں اس لیے کہ مزاد ہی بہت پکا ہے بوری کا موں کھول کے اندر دکار دالنا تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے خراب ہی ہوتی تو جاسوس ہی کی جاتی تھی اس نے بھی جاسوس بھیجے کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے کچھ مسلم کچھ کافر پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ تو کچھ لوگ اس نے بھیجے انہوں نے آکر تحقیق کی ریسرچ کری کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے وہ کہنے لگا بادشاہ میں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کبھی کیوں نہیں سمجھ آئی کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں جب رات مسلح پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں اور فرمایا جب صویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلہری کوئی نہیں حالانکہ جو مسلح پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہم ہیں دن کے مجاہد ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی میرے عزیز ان لوگوں نے مسلح بات کر کے رکھا تلاوتیں ان کا ذوق رہیں منظر روز پڑھنا اسواق پڑھنا وضائف پڑھنا یہ ان کا ذوق رہا آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی لیکن الوظیفت القریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وضائف پڑھتے تھے وہ علاق انہوں نے ان کو بیان کیا پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ السلام پر ایک بندے نے اعتراض کیا اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش بیسے ہی کر جائے حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے آپ منوائیں گے نہیں ہمارا مزاج ہوتا ہے شاک شاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا خوبزورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا تو میں مانگنے کیا تھا کہ یا اللہ دے ترے بندے لینے آئے ہیں دے تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا لیکن ہمارا یہ سٹیٹس یہ مزاج یہ شعور نہیں ہے کپیں کہانیاں تاستانیں گفتگو خطابت واز کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو بنیم سے ہوتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا عبادت کا مزاج میں عشاء قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکت میں پڑھ دیتے اور پندرہ سپارے قرآن مجید کے دوسری رکت میں پڑھ دیتے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے یہ عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منقوحہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں میرے سال نکاح کی وجہ کیا بنی تو جسمان غنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں عدل کرتے دیکھا انصاف کرتے دیکھا امت کی خیرخواہی کرتے دیکھا تمہارے سال نکاح اس لئے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بی نیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میربانی کریں درہ مجھے مسلح دے دیں میرے نہ کچھ نفل رہ گئے تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مسلح مل جائے مسلح انہیں دے دیا گیا وہ مسلح لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ انہیں کتنا ریاکار بند ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑتا ہوں ہے کو بات کرنے والی میں نے اسے کہا میں نے کہا تو میربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کار پکڑ مسلح اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ اوٹھ جرا شکر کر کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کا مہ کہتا ہوں کوئی پڑھے تو صحیح نہیں یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں طبیعت ہی نہیں میں نے کہا چل میربانی کر یہ لے مسلح اور تو بھی جا تھوڑی سوی یا کاریا ریاکاری کرو تو صحیح نا مزاج ہی نہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے اوہ اوہ پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجائی جائے گی اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کی بات والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں میں نے کہا کتنے سال ہوگا جمعہ پڑھتے ہیں کتنے سال ہوگا ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا ابھی تک نے علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں فجر کی سنتیں کب پڑھنے چاہیے سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے کیا انداز ہے حضور کا بخاری مسلم کے لفظ سنو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے کیا پوچھا تھا حضور جواب کیا دیتے فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا فجر کی پہلی دو سنتیں کبھی نہ چھوڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں رہ جاتی ہیں فرمایا فجر کی دو سنتیں نہ چھوڑنا فرمایا فجر کی پہلی دو سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے فجر کی دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑا اپنا ذوق اپنی طبیعت ہم نے نہ ذوق غلط بنا لیا ہے اگر بیس بندے کیا بھی دیں گے تو انہیں بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا سو بندہ کیا بھی دے تیری کیا بات ہے کیا بات ہے ناد خان کی کیا بات ہے اللہمہ صاحب کی پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے جس دن سب زادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا ان لوگوں کے شوق اور طرح کہتے ہیں تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی تو خادم نکلا اندر سے پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو پیر صاحب مبارک ہو شور کر رہے ہیں تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ کیا ہوا کس بات کی مبارک دے رہے ہو عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیئے تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا آپ تو پریشان ہوگئے فرمانے لگے جب تُو نے تین دعفہ کائنات میر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ میرے علی سے اللہ راضی ہوگی میں سمجھا تھا کہ شاید یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے مجھے خبر ملی ہے کہ محر علی سے راب اچھا پتر ہوا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں محر علی سے راضی ہوں میرے محبوب کہیں گے کہ میں محر علی سے آباد کو سمجھیں شعو کی کسی اور طرف تھا دیلی کہیں اور لگا ہوا تھا طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے طبیعت تھی قائر تھے حضرت ربی کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت ربیعہ بیعث کرنی سے ملنے بڑی دور سے اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا تو حضرت ربیعہ بیعث کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے قرآن شیف لے کے بیٹھ گئے فرما تیش راک چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی مہددس ابن الجوزی نے لکھا ہے فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے زور کی نماز پڑھ کے تو اثر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے وہ نماز ہی میں ہے فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے آزان کے بعد نماز کا یہ رہب ہیں یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں زارہ کچھ فرماتے ہیں اثر تک انہوں نے اللہ اللہ کی پھر مغرب تک کی شاہ کی نماز ہوئی تو نماز پڑھی تو وہ تھک گئے اب مجھے وہ فارق ہوں مسلح چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا یہ آپ احران نہ ہوں کہ اتنی در بندہ کیسے اللہ اللہ کر ہم نے کی نہیں نا اس لئے ہم پریشان ہیں جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں وہ یہ کام میری بات کی سمجھ آ رہی ہے جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو آٹھ گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے پاسپورٹ کے دفتر بولیے امیگریشن کی لائنوں میں اور میں نے تو امیسیوں میں بندے بارہ بارہ گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھیں رہ لیتے ہیں کھڑے تو اگر ان کا مو کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے باہر آخر انسان تھے تھک گئے نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ باندھوئی تو کھولی تو رونے لگے حضرت اب ایسے کر دی رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ نہ کر ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں دن ختم ہو گیا کوئی نفل نہیں کوئی اللہ اللہ نہیں جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا اب اور میں نے کیا لینا ختم ہو گئے اچھو چلیں اللہ کے بندوں نے حضرت رویہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بنو قریض اور بنو نزیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں تو کچھ لوگ نا تلوارے لے کے نبی پاک کے دروازے پر پیرداری کرتے تھے گن مین رکھنا حرام نہیں اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے حضرت علیہ المرتضی تلوار لے کے حضور کے گھر کا پیرہ دیتے تھے حضرت ربیہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پیرہ دوں گا تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی ساری رات کبھی تسبیح کبھی تحلیل کبھی تحمید کبھی تکبیر ساری رات فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا مجھے اونگ آ گئی میری آنکھ لگ گئی حضور ابھی پڑھ رہے میں تھک کے سو گیا اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے ساری ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے ہیں اس لیے تو کہا یا یوہ المسمنلو کم اللیلہ اللہ کلیلہ حبیب ساری رات تنانا جائے گا تھوڑا آرام بھی کر لیا گا میرے بھائی اپنا مسلح اپنی عبادات اپنے وظائف اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو وہ کیا رسم ہے کوئی اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے ساری زندگی کسی سکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نساب بھی نہ پڑھیں کتاب بھی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں میں بیس سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں تو آپ نے لیا کیا ہے ایک اتنی سی کتاب تھی اس پر کھول کے آپ دیکھ نہیں سکے اس کے وظائف تک تو رسائی نہ ہوئی اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا مشکل ہے اور تصویر کچھانا یہ آسان کام ہے تو جو آسان ہے اس طرف ہماری توجہ لگی رہتی ہے اور جو مشکل ہے اس طرف ہم ذوق پیدا نہیں کرتے یا یوں ناس امدو ربات کسی کو شریک نہ بناو وانتم تعلمو اور تم جانتے بھی ہو تمہیں خبر بھی تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دائے بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو پر تمہیں پتہ تو ہے نا انکھیں عبادت اللہ کی کرنی تمہیں اس کی خبر ہے فرمایا اس رب کی دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے اس نے میرے سال نیکی کی کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا جھکا کے رکھے گا تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو پھل کو کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر تو میری بارگاہ میں جھک جا بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے نراز تو نہیں ہوگی از جملے سے کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے بھیک ہوئے نا تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں پریشان نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشے ہیں مختلف قسم کا نشہ ہم مانتے نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑی ساری چیزیں دبوش کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہے ماننا ورنہ کرتے ہم ہمارا مزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے گاب شب کا بھی ایک نشہ ہے دو چر لوگوں کی جب تک پگڑی ہیں نہ کھول لیں باز لوگوں کو نید نہیں آتی یہ غیبت کا چوگلی کا بد دیانتی کا یہ بھی نشہ ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانگ کے چونکہ ایک نشہ ہے نا تو میں مانگ دو چار دفعہ تو پھر تو انسان بہت سارے نشے کرتا یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشے ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نہ سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزہدار ہیں بڑے وزہدار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہمارے صوفیاء ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو اگر سارے نشوں سے بجنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو یہ نا اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی آپ آباد کو سمجھیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین اتار تھے بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے بہت بڑا تصوفیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی اگر صویرے اٹھ کے روتا نہیں اللہ کی بارگام اگر تحجد نہیں پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی پھر اس کو کوئی چیز نصیب میری بات کی سمجھ جارہی آپ حضرات جب تک آپ صویرے نہیں اٹھتے آپ اللہ اللہ نہیں کرتے آپ کو نوافل کا چسکہ نہیں عبادت کا مزہ نہیں فرمائے میری عبادت کرو یہ شوق پیدا کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہم لوگوں کب ہے اس کے لیکن وہ سادس سمر کے دھائی گھنٹے بیٹھا رہا میفل میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑی وہ نکل گیا محل کے سے سجدے کی اوہ اتنا بڑا عشق رسول نات کھا اوہ کیا بات ہے اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر بہت بڑا مبلغ اور بچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرما تو نماز پڑ میری آنکھ تھنڈی ہو جائیں گے تو یہ نشہ کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کے دنیا میں لوگ زندہ ہیں یہ جو نشہ تھا عبادت کا یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گار حرام میں بیٹھتے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے گار حرام میں کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمائے میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا سوفیہ اولیہ یہ کیا کرتے تھے سجدے کا زوق ہی پیدا کرتے تھے سجدے کا زوق شاب عزیز دباغ رحمت اللہ تعالی ہم نے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا تحجد گزار ہو جاؤ تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وصوص آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو رازی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ پڑا نیڑے ہے رب کے پڑا قریب ہے اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں مجھے سجدے کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا آپ سجدے کی کیفیت دیکھیں زبان بھی یہاں ہے آنکھ بھی یہاں ہے کان بھی اکل بھی ساری اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے آپ وہ کبھی پیچھ جائیں تو دہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیرے نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی ناک سے نکیرے نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہ مالک مجھے کسی نے کہا نہیں پر دیکھ نا میں نے رکھ دی ساری اکل سجدے میں اور رکھ کے کہا سبحان ربی یا اللہ میں پست ہوں تو آلہ اللہ تو میرا رب ہے اور سب سے آلہ اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کسرت عبادت نوافل ہمارے ہاں عمرے کی قرآندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئے یہ حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز کرنی چاہیے عمرے کی قرآندازی جائز ہے پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآندازی کرو عمرہ کرو حدیث میں قرآندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے نا پہلی سف کا ثواب کتنا ہے تم قرآندازی کرو عمرے کی قرآندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے تو یہ والی قرآندازی کا بولی ہونی چاہیے کہ نہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآندازی کرو تم قرآن ڈالو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلح باد ہوتا ہے سلاہ دی نیوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا سانیوں کا تو سلاہ الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلا لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں تو بھی دعا کرنا رات اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں ہی سکھا سلا حدی نیوبی سے بزرگوں نے کہ رات آج اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لئے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا پھر ہی تو کہتے میں مسجد آیا تو سلا حدی کی خیمار کے رو رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لئے لئے اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لئے 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 مالک تیرے لئے 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 مجھے بے آبرو نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح الدین نجوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صویرے سلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہ پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آرے تھے نا اسلحہ لے کے دونوں ڈوب گئے پانی پانی میں ڈوب گئے تو بابا جو کہنے لگے سلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بیری بیڑوں کو ہمیں بتلایا ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے ہم نے تو جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر اللہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ ہے اور نگد اپنا دام ہو ہی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودہ نگد ہو جانا ہے چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعدہ ہے دیدار پر تو نگد اپنا دام ہو ہی جائے گا اے رضوہ ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے اس کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے قرب ملے گا اپنے بچوں کے اندر ہم شوق پیدا کرتے ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببا کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑے گا تو اللہ راضی ہو جائے گی تو سجدہ کرے گا دیکھے نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لئے ایکیڈمیا بن گئی ہر شہ پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کام ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لئے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبر بست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا کیا بات ہے لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالی مصند امام احمد بن حمبر چودہ جلدوں میں ہے مارکیٹ میں اور مجھے تو خیر پسندی بڑی ہے میں نے رکعی دفعہ پڑی ہے اور کیا بات ہے امام احمد کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں عزاز عطا فرمایا ہوا یہ کڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر سارا کڑتا لہو سے بھار بھی جایا کرتا تھے بڑا عزاز والا شخص تھے بڑے عزاز والے حدیثیں جمع کرنا حدیثیں لکھنا حدیث پڑھانا سارا دن رہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے پر اس کے باوجود امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے تین سو نفل فرض نمازوں کے علاوے پڑھا کرتے تھے تین سو نفل روز پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا بھا جی مکان خرید نہیں تو جگہ کہاں کر کے لوں بہت ساری عبادیاں تھے فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے نبی پاک وطر کو الگ کر کے پڑھتے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ تو ہمی سے لئے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کے بعد میں اٹھے گا کون الہیدہ وطر پڑھنے کے لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لے وطر پڑھتے تحجد پڑھتے فجر پڑھتے اشراق پڑھتے چارٹ پڑھتے پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکع توابین پڑھتے پھر رات کو صلاة اللہ پڑھتے